حکومت کو امید ہے کہ معاشی صورتحال بہتر ہو مگر بہتر نہیں ہو رہی ہے ملک میں مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے روپیہ مسلسل گر رہا ہے آج سنسٹیو پرائس انڈیکیٹر کے تحت ضروری اشیاں کی مہنگائی کے جو رضو شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق مہنگائی چالیس اشاریہ پانچ آٹھ فیصد ہے جو گزشتہ دو ہفتوں سے تو کم ہو رہی ہے مگر اب بھی بہت زیادہ ہے عوام کے لیے کھانے پینے کی اشیاں خریدہ مشکل ہو گیا ہے آٹھا ایک سو بیس روپے فی کلو تک مہنگا بل رہا ہے سبزیاں دالیں سب عوام کی پانچ سے باہر ہو رہے ہیں بجلی کے بل اتنے آئے ہیں کہ عوام پریشان ہیں کہ گزارہ کیسے ہوگا دوسری طرف کوئی ایسے اشارے نہیں مل رہے ہیں کہ حکومت معیشت کو کنٹرول کر پا رہی ہے روپیہ سمل کرنی دے رہا ہے اور مسلسل گر رہا ہے آج انٹر بینک میں ڈالر مزید 96 پیسے مہنگا ہو کر 236 روپے 84 پیسے کا ہو گیا صرف اس کاروباری ہفتے میں ڈالر 8 روپے 66 پیسے مہنگا ہو گیا ہے اس مہینے میں ڈالر 16 دنوں میں 18 روپے مہنگا ہو چکا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک اس وقت مارکٹ میں مداخلت کر کے سٹے بازی کو بھی نہیں روک پا رہے ہیں مگرہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے قومی اسیمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کو بریفنگ میں بتایا کہ اسٹیٹ بینک مارکٹ میں اس وقت مداخلت کرے گا جب مارکٹ میں غیر معمولی سرگرمی ہو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہی معاہدہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی قسط پر ڈالر پر فرق پڑا تھا 28 جولائی کو ڈالر 240 روپے پر چلا گیا تھا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خبروں سے 26 روپے کم ہوا روپے کی قدر بھی کبھی روکنے کے لیے انتظام اقدامات کیے ہیں کچھ ایسی پابندیاں لگائیں جو نہیں لگانا چاہتے تھے گاڑیاں گاڑیوں کے پرزے موبائل فون پر درامدی پابندیاں لگائیں انہوں نے مزید کہا کہ سہلاب کے بعد چاول کی برامدات 500 ملین ڈالرز کم رہنے کی توقع ہے تیم سے چار ارب ڈالرز کی کپاس کی درامدات کرنا پڑیں گی غزائی جناس زیادہ درامد کرنا پڑیں گی زیادہ تر ممالی کرنسی کو مارکٹ پر چھوڑ دیتے ہیں مارکٹ کے ایکسچینج ریٹ پر کرنسی کے بہتر نتائی جاتے ہیں 2019 میں حکومت پاکستان نے ایکسچینج ریٹ کو مارکٹ پر چھوڑا اسٹیٹ بینک کرنسی میں مداخلت نہیں کرتا مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے بعد دوست ممالک اور بین الاقوامی فائننسنگ کے اداروں ورلڈ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک اور دیگر سے اس مالی سال کی 31 ارب ڈالرز کی ضروریات کے مقابلے میں 37 ارب ڈالرز کے اتزام ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں آئی ایم ایف سے ایک اشارہ ایک سات ارب ڈالرز کی موصولی کے بعد کوئی رقم نہیں آئی اور گزشتہ ہفتے بھی اسٹریٹ بینک کے ذرے مبادلہ کے ذخائر میں 17 کروڑ ڈالرز کی کمی ہوئی ہے اور وہ 8.6 ارب ڈالرز کے رہ گئے ہیں جو مشکل سے پانچ ہفتوں کی درامداد کے لیے ہی کافی ہیں دوست ممالک نے قرض دینے کے بجائے سرمایہ کاری کا کہا مگر اس کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں ذرائع کے مطابق ورلڈ بینک قرضوں کی منظوری کے لیے مزید شرائط رکھ رہا ہے اور پاور سیکٹر سے متعلق تحریک انصاف کے دور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے شباز رانہ کی خبر کے مطابق ایشن ڈیولپنٹ بینک بھی 1.5 ارب ڈالرز کا قرض مہنگی شرائط سود یعنی 3 فیصد پر دے گا جو ماضی کے مقابلے میں مہنگا ہوگا اور وہ منظوری بھی شیڈول سے ایک مہینہ دیر یعنی 21 اکٹوبر کو جا کر ہوگی اور اس میں سے بھی 1.25 ارب ڈالرز کی منظوری اعتراض اٹھایا ہے اور پہلے سے مشکل معاشی حالات میں اس قرض پر شرائط سود کب کرانے پر زور دیا ہے اور وزیر خزارہ مستع اسماعیل کا دعویٰ ہے کہ جب ایشن ڈیولپنٹ بینک یہ 1.5 ارب ڈالرز دے گا تو ایک اور بینک اس کے بعد 50 کروڑ ڈالرز کا قرض دے گا جس نے اپنے قرض کو ایشن ڈیولپنٹ بینک سے قرض کی منظوری سے مشروع کیا ہے یعنی حکومت نے جو امید دلائی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کے بعد دیگر اداروں سے فنڈنگ کا انتظام ہو گیا ہے اس میں بھی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے جو سلاب کی صورتحال میں معاشی غیر یقینی میں مزید اضافہ کر رہا ہے روپے پر مزید دباؤ ڈال رہا ہے وزیر خزارہ مفتہ اسماعیل نے روپے کی قدر کے حوالے سے 29 اوگز کو دیکھئے کیا کہا 230 روپے سے اوپر اوپن مارکٹ میں 221 روپے کا انٹر بینک میں بی بی سٹا ہی ہو رہا ہے نا جو 10 روپے کا اتنا بڑا ڈیفرنس ہے جو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آپ انیفیکٹیو ہیں آپ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ بطور وزیر خزانہ آپ کو بقائدہ طور پر کچھ ناکچھ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں میری جو گورنر صاحب سے بات ہوئی ہے اس میں دو باتیں یہ بھی ہوئی ہیں ہم نے بہت دیر بات کری ہے لیکن یہ بھی میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ ذرا اس کو بڑا تیزی سے آڈٹ کر لیں اور یہ جو بینکوں نے اگر کوئی غلطی کری ہے تو اس کے اوپر بالکل ان کو فائنز کریں گے بینکوں کو اس کو بھی دیکھا جائے گا اس قسم کی یہ نہیں کام کرنے دیں گے اور جو دوسرا میں اب بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس قسم کا اللہ کی مہربانی سے ہم نے کنٹرول رکھا ہوا ہے امپورٹس کے اوپر جس قسم کے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے نمبرز آ رہے ہیں اور جو آج آئی ایم ایف کا ہوا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سے سینٹیمنٹ جیج ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کل سے آج انشاءاللہ تعالی روپیہ جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو مستحق موقع پھر اس کے بعد روپیہ اٹھارہ روپیہ سے زیادہ مزید گر چکا ہے مگر انہوں نے چار دن پہلے ہمارے پروگرام میں ایک اور دعویٰ دیا تھا جو لیمیٹڈ اوپشنز ہیں کیا ان کو بھی حکومت ایکسسائز کر رہی ہے جیسے فرکزامپل انفلیشن آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا پروگرام میں بھی کہ اب آپ کی توجہ مہنگائی پر ہوگی مگر وہ کیسے ہوگی کیونکہ جو پچھلا آپ نے آئیل پرائیس ریویجن کیا ہے اس کے بعد روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ساڑھے گیانہ روپے گر گیا ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں جو تھوڑی بہت پرائیس کا فائدہ ہوتا تھا عوام کو وہ بھی نہیں ہو پائے گا فری مارکٹ تو ٹھیک ہے آئیم ایف نے کہا ہے پھر یہ فری مارکٹ ہے یا مینپلیشن ہے جس پر بھی حکومت انٹروین نہیں کر رہی ہے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے اب روپے کی سپیکلیشن ہے اس کے اندر بہت سارے ایڈنسٹریٹیف میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے آپ کی بات درست ہے اور کچھ مارکٹ بیسٹ میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چار پانچ دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ کئی میجرز لے کر آئیں گے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ جو ہے اس کے اندر ایک سٹیبلیٹی آئے گی اور چار دن گزر گئے ہیں اور چار دن میں روپیہ مزید سات روپے گر چکا ہے اور کوئی پالیسی کوئی اقدام نظر نہیں آرہا ہے